برک کے بعد بیباگ بات میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں راستان کے بدائق بھاجپا کے نیتا دیو اندر کٹارا دیو اندر جی بات ہو رہی تھی آخر میں آپ نے اتنی بڑی سوال کھڑے کر دیئے اور آپ نے ساتھ میں یہی بھی آخر میں اشاروں میں بتا دیا ہے کہ چار سال بعد بھی آپ مبادو کو لے کے ابھی بھی جھول رہے ہیں آپ کے سرکار ابھی جھول رہے ہیں اب آپ چناؤں میں جائیں گے ایک سال بچا ہے یہ تو چناؤں ہی سال ہے ویسے ہی کام نہیں کریں گے اور ادھگاری تو کام کرنا ویسے ہی بند کر دیتے ہیں چار سال ویسے بھی کیا کیا ہوگا لیکن اس سال تو بالکل ہی نہیں کریں گے ایسے میں آپ اپنی جنتہ کے بیچ کیسے جائیں گے آپ کے وعدے ہی پورے نہیں ہوئے جب ہم تو لوکل ہیں اور ہم جنتہ کے بیچ میں جا سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے ان ویدائے کو پریشانی آئے گی جنہوں نے پوشٹرمنٹ کا کام صحیح ٹنگ سے نہیں کیا ہے ہم نے جنتہ کی ہر مددے کو ویدان سبا اور منتری منڈال میں بلکل بجوائے ہے بجوائے دیا گیا ہے کیونکہ منتری منڈال میں ہم بلانے ہم بجا نہیں سکتے منتری کے مادنے میں سے بجوائے ہیں آجا دیوندر جی ایسے ایسے کیا چار پانچ خاص مددے تھے جنہیں چنے جاتے سمیں آپ نے جنتہ سے وعدے کیے تھے اور شاید آپ کو ملال ہے کہ وہ میں پورے نہیں کر آ پھر اہم اور کہو یا میرا ویجن کو ہو میرا ویجن یہ تھا سویدھان کی پانچوی انسوچی کو پونتیا لاغو کرانا سویدھان کے آرٹیکل تھرٹین آرٹیکل سکسٹین آرٹیکل کیا ہے اس میں پانچوی انسوچی میں پانچوی انسوچی میں یہ ہے کہ وہاں کے جنتہ کے دوارہ کیونکہ وہاں پر بھارت سرکار اور راجس سرکار کے دوارہ جو قانون بنایا جاتے ہیں وہ قانون سیدھا تھوپا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہاں کے ریواز روڑی اور فرثا کے مادیم سے چلتے ہیں وہاں کے سادی بیہا وہاں کے سبھی پرکار کے سسٹم ہیں وہ کسٹم کے آدار پر چل رہے ہیں اب کانون کے دارے میں جیسے آدی واشوں میں دہیز کی پرثا ہوتی نہیں ہے لیکن دہیز کے کانونوں میں دنیا بر کے مقدمے کر کے ان کو برباد کرنے کا کام ہوتا ہے وہاں پر چھوٹے موٹے سارے جگڑے سانتی سمیتھے ملکہ آدی واشی تیہ کرے گا کہ وہاں کس کو کون بدماز ہے کس کو پابند کرانا ہے مقدمہ درج کرنا ہے تو وہاں کے گرام سمیتھی ہوگی یعنی کہ آپ چاہتے تھے کہ سمیتھے تھے کہ سمیتھے تھے کہ کھاپ پنچائی جیسی ویوستہیں بن جائیں وہاں وہ تو ہے سویدھان میں یہ پرافدھان ہے بھارت کے سویدھان میں اور وہ پرافدھان دھراتل پہ ہم ملتے ہیں نہیں آپ کو میں پہلی بار بتا دوں کی جو روڑیاں ہیں وہ روڑیاں اتنی پاردرسی ہیں آج ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آپ مقدمہ کریں گے ایمی سیٹی کا کلیم کریں گے چار سال پانچ سال لگیں گے ہماری یہ پریواج ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ آپ پنچ لوگ بیٹ کر کے تیہ کریں گے کہ اس کی کیمپیسٹی کیا ہے آرتھک کنڈیشن کیا ہے مرنے والے کی کنڈیشن کیا ہے ان دونوں میں یہ اکشتی پورتی کیسے کرائی جا سکتی ہے یہ ہوتا ہے اور تیغ ہوتا ہے تیغ ہو کر کے موقع پہ ہی دلائی جاتا ہے اور ویباد ختم ہو جاتا ہے آج وہاں کا آدیواسی آرتھک دشتری سے سب سے بڑا کمجور ہونے کا قارن کہ وہاں کا سارا جو خنن ہے وہ دوسرے باہر کے لوگ خنن کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی رویلٹی تک بھی وہاں نہیں ملتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہ کیونکہ یہ کیونکہ دونگرپور کی یا میواڑ کی سمجھ ہے نہیں شاید پوری دیش بھر کے آدیواسیوں کی سمجھ سے آئے کہ ان کی سمبتہ پر کیر لوگوں کا باہر کے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے اس کو لے کر کیا آپ نے پارٹی کے بیتر سنسط کے ویدان سوا کے بیتر یا آپ نے پارٹی فورم پر کبھی بات اٹھائی پارٹی کے دیکھئے پارٹی کا جہاں فورم ہوتی ہے کیول یہ بات ہوتی ہے کہ باجبہ کو کیسے انکریز کرنا ہے کیسے بڑھانا ہے باقی اور جو نتیگر ڈیسیزن ہوتے ہیں وہاں کے وہ ایک آدیواسیوں کو آدیواسیوں کو اسٹی مورچہ بنا ہوا ہے اسٹی مورچہ کے تحت کام لیکن آدیواسیوں کے مددوں کو کنسیڈر کرنا یا نہیں کرنا وہاں تاہی، وہاں آس پر پارٹی میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے یہ نہیں ہوتی ہے رہاستان میں تو بشش کر جب آدیواسیوں کے بات آتی ہے تو یہ پوری رہاستان کے آدیواسی اور دکشن رہاستان کی آدیواسیوں کے بیچ میں سنگشت رہتا ہے کہتے ہیں کہ پوری رہاستان کے آدیواسی تو آدیواسی ہی نہیں ہے میناوں کو لے کر ہمیشہ پوشن مانگlaw بیوباد رہتا ہے یہ کہ ایسا مینا اور بھیلوں میں کوئی کسی پرکار کا ویواد نہیں یہ ویواد راجنیتی اور کورٹنے کی درستی سے بنایا جاتا ہے پیدا کیا جاتا ہے آپ کو ماننا ہے کہ پوری رضاستان کے جو مینا ہیں یہ بھی آدھیواسی ہیں ہاں پر آپ کی پارٹی کے نیتا ہے ان کو مینا ماننے کو آدھیواسی ماننے کو تیار نہیں اور یہاں تک کی دیمانڈ اٹھتی ہے کہ سارا کا سارا جو آر اکشن کا لاب جو ہے وہ پوری رضاستان کے جو مینا ہے کمیونیٹی وہ اٹھا کے لے جاتی ہے سیڈول فیف میں لے جاؤں گا کیونکہ سیڈول فیف نے یہ فرافدان ہے جس طرح سے جمہوینڈ کسمیر سٹیٹ ہے وہاں آپ نے آپ میں سسٹم پورا الگ ہے یدی راجستان کا کوئی ویکتی وہاں پر بھومی لینڈ پرچیز کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا ہے سیڈول فیف نے بھی یہی فرافدان ہے کہ وہاں کا مولوطنی ہی وہاں کے پراکردک سنسانوں کا دوہن کرے گا سیڈول فیف کو دراتل پر باوستیت پھولو نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ وہاں کے آدھی باشوں کی جمین ہیں وہاں کے دھندے وہاں کی روجی سب کے سب باہر کے لوگ آ کر کے لوٹ رہے ہیں دو دو ہاتھوں وجہ سے سیڈول فیف آدھی باشی وہاں پر آج تک اسی حالات میں ہے اور جب اس میں سیڈول فیف کے پرافدانوں کو پرویزن کو وہاں لاغو کر دیا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو بینیفیٹ تب ملے گا جب وہ پرویزن لاغو ہوں گے اور لاغو ہوں گے تو اس کے عارتی کی استیتی مجبوط ہوگی اس کے کمپیٹیو کھڑا ہو جائے گا بڑا عروب لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدھی باسی کی انہی استیتیوں کے چلتے ہیں جہار کنچہ تیس گھڑ اور یہاں تک کہ میوار میں بھی کچھ سمیں تک نقسلوادیوں نے پیر جمعیا ہے اور نقسلواد آندولن کیا آدھی باسیوں کے ساتھ ہی جو اتیچار یا جو انہیچار یا ان کے ساتھ یہ جو دراؤ ورائے وہی ایک بڑا کارن ہے اس پر چلچہ جاری رکھیں گے ہمیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سب